موسیقی 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 اور کورل راک 6 گرافک ڈیزائننگ کورس میں ہم ٹولز کا یوز سیکھ رہے ہیں دوستو اس لیکچر سے ہم ڈرائنڈز ٹول کا یوز سٹارٹ کریں گے تو اس میں سب سے پہلا ٹول ہمارے پاس فری ہینڈ ٹول ہے فری ہینڈ ٹول اپنے نام سے ظاہر ہے کہ آپ اس کو کوئی ایسا ٹول جس کو آپ فریلی کہیں بھی کچھ سے کوئی چیز آپ ڈراؤ کر سکتے ہیں جیسے آپ کاغلز اور پینٹل سے کوئی چیز بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں فریلی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اسی طرح آپ اس کے اندر بھی فری ہینڈ ٹول سیلیکٹ کر سکتے ہیں فری ہینڈ ٹول سیلیکٹ کرنے کے لیے ان ٹولز میں پانچویں نمبر پر کلک کر کے رکھیں تو آپ کو پہلا ٹول فری ہینڈ ٹول نظر آئے گا جس کی شورٹ کٹ کی ایپ فائیو ہے اگر آپ کی بورڈ سے ایپ فائیو کو پریس کریں تو آٹومیٹکلی وہ ٹول سیلیکٹ ہو جاتا ہے جب یہ ٹول سیلیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے ماؤس کے کرسر کے ساتھ ایک کرو کی طرح کا سٹائل آ رہا ہے وہ یہی شو کروار ہے کہ فری ہینڈ ٹول آپ کا سیلیکٹ ہو چکا ہے اب ہم کلک کو دبا کے اپنے کلک کو دبائی رکھتے ہیں اور جیسے بھی چاہے فری لی کوئی بھی شیپ ڈراؤ کر سکتے ہیں اور ڈرلیٹ اس کو کرتے ہیں اسی طرح جہاں بھی لے جائیں جس طرح بھی کوئی چیز ڈراؤ کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے یہ فری ہینڈ ٹول ہے فری لی اس کو جوز کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم اپنے کی بورڈ سے شیفٹ کو پریس رکھیں اور ادھر سے کلک کو دبا کے پھر شیفٹ کو پریس رکھیں تو بلکل سیدھی لائن لگائے گا اور اسیدھی لائن لگانے کے کام ہے اسی طرح اگر ہم کچھ ایسے فری لی ڈراؤ کر رہے ہیں اور دراؤ کرتے کرتے اب میں نے شیفٹ کو دبا دیا اب ہم اس کو سیدھا لے کے جائیں گے تو تب بھی ہمیں سیدھی لائن بنانے میں مدد کرے گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں شیفٹ جب تک دبا ہوا ہے آپ اس کو واپس بھی لے جا سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس لائن کو کچھ کم کرنا تھا اس نے شیفٹ دبا ہوا ہے اور وہ ریڈ لائن شو ہو رہی ہے اور میں واپس اس کو اتار اتار کے لے جا رہا ہوں چھوڑ دیا اس طرح سے آپ اس پر برکنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں پر کچھ رو کرتے ہیں یہاں پر کچھ رو کرتے ہیں جیسے چاہیں دراؤ کر لیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم نے دراؤ کی ہے اس کے ساتھ ہی آگے کوئی اور شیف بھی یعنی کہ جو اب ہم نیو دراؤ کریں تو وہ اس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے فری ہینڈ ٹول کو سلیک کر لیں اور پسلی شیف کے نوڈ کے اوپر آئے تو آپ کو اپنے ماؤس کے ایرو کے نیچے ایک ایرو نظر آرہے تیر نظر آرہے جو یہی چھو کروا رہے کہ یہاں سے آپ اپنا نیو نوڈ اس کے ساتھ ملا لیں کلک کو دبائی رکھیں اور آگے اپنے جو بھی ڈراؤ کرنے کر لیں وہ اس نوڈ کے ساتھ مل جائے گا تو اس طرح سے فری ہینڈ ٹول پر ورکن کی جا سکتی ہے اب ایدہ شیپ آپ کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں شیپ کی طرح اس کا سائز وکیر ایڈجز کر سکتے ہیں اس کو مختلف انگل پر روٹیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اس سے اگلا نیکس ٹول ٹو پوائنٹ لائن ٹول یوز کریں گے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملتے ہیں